بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو چکن کی کچوری بنانا سکھاؤں گی یہ بہت اچھی رسپی ہے انشاءاللہ دیکھئے گا اور پرفیکٹ رسپی بنتی ہے اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ میجرمنٹ سے کچھ ایسا ویسا مسئلہ ہو جائے گا میجرمنٹ اس کی بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ میں دو کپ لوں گی اس کا میدہ یہ آپ نے بلکل لیول کا میدہ لینا ہے دو کپ یہ دو کپ میدہ اس میں میں دو چمچ گی کے ڈالوں گی یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک کپ کے حساب سے اپنے ایک چمچ گی کا ڈالنا ہے آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گی سے ذرا اس کا کریسپی پنھ آ جاتا ہے یہ آپ نے اس میں دو چمچ گی ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ نے ون بائے ٹو ٹی سپون نمکی ڈالنی ہے بلکل پرفیکٹ رسپی ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اجوائن کے چند آنے آپ کی اپنی پی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ حضم ہونے میں ذرا سانی رہتی ہے یہ آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے اور اس کو پانی جو ہے وہ آپ نے ریکوائیڈ دیکھنا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اس سے حساب سے آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے پہلے یہ آئل اور نمک جو ہے گی جو نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس میں تھوڑا تھوڑا سا نارمل پانی یا ہلکا سا گرم پانی جو ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے اس میں پانی نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہو اور نہ ہی زیادہ گرم ہو اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اسی طریقے سے اس کو اچھی طرح سے ملاتے جانے ہیں اور سا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے حساب سے جس طرح آٹا گندہ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اس طریقے سے آپ نے اس کو آٹے کی طرح اچھی طرح گھوند لینے یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے وہ ساف ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سا بدست ہے کہ نہ یہ سوفٹ ہے اور نہ ہی یہ زیادہ سخت قسم کا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بنا کے اس کے اوپر ہلکا سا گھی جو ہے وہ گریز کر دینے اور اس کو کسی بھی پلاسٹک یا ململ کے کپڑے سے کور کرنے کے بعد آپ نے 20 سے 30 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینے اس طریقے سے اس کو 20 سے 30 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں گے چلیں اب ہم آپ کو اس کی فیلنگ کے لیے جو کیمہ ہے وہ ریڈ کرنا سکھاتے ہیں چلیں اب ہم اس کی فیلنگ ریڈ کرتے ہیں یہ میں نے پہنے اوپر رکھ دیا اس میں میں دو چمچ آئیل کے ڈالوں گی دو ٹیبل سپون یہ ہلکا سا گرم ہو جائے اس کے ساتھ ہی یہ ہلکا سا گرم ہوتا ہے ایک درمیانی پیاس جو ہے وہ میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ میرے مسالہ جاتے ہیں جو کہ میں نے ایک چمچ لیسن اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون دھنیا پسا ہوا اور ہاف ٹی سپون زیرا اور ایک ٹی سپون جو فل ہے وہ ڈال ہے مرچوں کا لال مرچ کا اور ایک ہی ٹی سپون فل جو ہے وہ نمک کا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی جو کہ اس کے اندر جاتی ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس میں میں ڈالوں گی چھو پیاس اور اس کو ہلکا سا سو دیکھا دیں گے یہ اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے یہ لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا اس کو میں نے براؤن نہیں کرنا بلکہ یہ سوٹے ہو گیا اب میں اس میں ساتھ ہی ڈالوں گی لیسن لیسن ڈال کے ساتھ میں اس کو ساڑا جاڑ ڈالتی ہوں تھوڑا سا چند سیکنڈ کے لئے لیسن کو کریں گے ڈال 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 اور اس کو چی طرح سے مسال لکر اڈی کروں گی ڈال 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 تقریباً ہاک کے جی جو ہے وہ چکن کا کیمہ وہ لیا ہے میں بھی طرح سپاہنگ دالوں گی ساکتے و دوڑا بہتر ہو جائے اور اس کے سوا کی اتنکہ کیمہ ڈال دوں گی جو کہ ہاک کے جی ہے اس کو میں بھون رہی ہوں ابھی میں اس کے ساتھ ہی اچھی طرح سے اس کے میں مسالہ مکس ہو گیا ہے ساتھ ہی میں اس کے تمہاٹر ڈال لیتی ہوں اور تمہاٹر ڈالنے کے ساتھ ہی اس کو میں تھوڑی دیر دم پر رکھ دیتی ہوں میں ایک چھوٹی اس تمہاٹر میں ڈال رہی ہوں تیس کے تاکہ اس کے ذرا جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گے نہ ہو رہے جائیں اب میں اس کو اسی طرح سے بھون کر ساتھ ہی اس پہ کبھر دیکھے ڈال دیکھیں میں نے اس کو دم پر رکھ دیا ہے کر دوں گا کر دوں گا یہ کاٹ کے اچھا طرح مکس کر دوں گی اور اس کو میں پھٹار دوں گی کیونکہ یہ میرا ڈال ہے یہ چھوڑا سا کھنڈا ہو جائے پھر چلتے ہیں کچھ اوریاں بنانے کی طرف چلیج چلیج اب ہم اپنے میڈے کے وہ بناتے ہیں یہ دیکھیں کتنا صافٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اس کی وہ بناتے ہیں کچھوریاں آپ کو اس کا میتھرد بتاتی ہوں ساتھ میں نے یہ میں نے لیا ہے تین چمچھ گی کے اب میں اس میں تین چمچھ ہی ڈالوں گی میڈے کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہ اس کے اندر لگانے کے لئے کرپریشن میں نے اس کی ریڈی کر لیا ہے یہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ بس اس طرح کا ہو یہ بھی پتلا نہیں بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے اور گاڑا بھی نہیں یہ اس طریقے سے اس کی ایک لئی سی جو ہے وہ آپ نے ریڈی کر لینی ہے اب اس کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور میں اس کا جس طرح آپ روٹی بیلتے ہیں اس طریقے سے ایک روٹی بیلتے ہیں چھوٹی جی آپ اس کی سپریٹ بھی بنا سکتے ہیں میں ایک ایک روٹی کر کے بھی لیکن میں ایک روٹی میں سے آپ تقریباً کوئی دو ریڈی کر کے بھی بکھاتی ہوں وہ بھی ہو جاتی ہیں میں ذرا آپ کو آسان پریقہ بتاتی ہوں جس میں کہ آسانی سے کام ہو جائے اب یہ جو میں نے میدہ اور وہ لیا تھا اس کو میں اس کے اوپر درمیان میں جس طرح پراتھی کے درمیان میں میرے فیلم کی جاتی ہے گھی کی اس طریقے سے یہ میں اس کی جو ہے وہ لگا دوں گی یہ 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 میں نے اس کو لگا دیا اب میں اس کو چھکوڑ پراتھی کی شیف دے دوں گی جس طرح اس کا پیڑاز ریڈی کیا جاتا ہے یہ اسی گی سے ہی تو اس نے پرفیکٹ ہونا ہے اس کا خستہ پن جو اس میں آنا ہے پریسٹی پن وہ اسی کی وجہ سے ہوگا یہ اب اس کی جو ہے وہ روٹی دوبارہ سے میں بھیل لوں گی پریسٹی پن روٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایک دفعہ پھیر کروں گی تاکہ اور زیادہ اس میں پریسٹی پن آجائے اور اس کی تمام لیئرز جو ہیں وہ جدہ جدہ سے نظر آنیں یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ گڑا ہے تو آپ اس میں اور مزید گی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ایک دفعہ پھر میں نے اس کو لیئر بنائی اس کی اور اس کو میں دوبارہ سے پھر ایک دفعہ بھیل لوں گے یہ میں اس کو دوبارہ سے بھیل دوں گی میں نے روٹی بھیلنے کے بعد اس کو جو کٹر سے کٹ لیا ہے یہ گول بھی آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے بتاتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے جس طرح کے اس کو روٹی بنایا جاتی ہے اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سائز چھوٹا کٹا ہے آپ اس کا بڑا سائز بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کٹھا رہا ہے آپ اس کی مدد سے بھی اس کو کٹ سکتے ہیں یہ اور یہ میں آپ کو دونوں طریقے سمجھ جاتی ہوں یہ میں نے جو فیلنگ ہے میری وہ میں اس میں اندر رکھوں گی اس طریقے سے اس کی اور میں اس کو اس طریقے سے کر کے جوڑ دوں گی اور ادھر سے یہ اور ادھر سے یہ پھر اس طرح سے پکڑا اس کو انہیں سے اور پھر یہ جو ہے ادھر سے یہ یہ میری ایک پوٹھلی کی طرح کی شیف جو ایسے اس کو اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے کیسے یہ کھولنا جائے گی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ہو گیا اسی طرح سے اب میں آپ کو یہ گول شیپ میں آپ کو ریڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ تھوڑی شیپ میری چھوٹی نر سے کٹ گئی ہے اس میں بھی آپ نے فیلنگ سیم سٹائل میں ہی کرنی ہے یہ اس طریقے سے اور پھر آپ نے یہ اس کے کونے ایسے کر کے یہ کر کے ایسے پکڑتے جانے اور ان کو آپس میں ملاتے جانے یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے ملاتے جانے ہیں ان کو سارے کونے یہ یہ سارے یہ بھی بہت آسام طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بس اوپر سے اس کی نوٹ جو ہے وہ ذرا تھوڑی آپ نے مضبوط کرنی ہے اس طریقے سے یہ نہیں کہ بلکل کر کے اس کو پریس کر دینا ہے اس طریقے سے اس کے وہ سب ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اپنی یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے باقی جو ہے وہ ریڈی کرتے جانے میں باقی بھی ریڈی کر لوں یہ میری کچھوڑیاں جو ہے وہ تمام بن چکی ہیں اب میں نے آئے رکھا ہے یہ اوپر گرم ہونے کے لئے یہ میں نے چھوٹا سا پیس اس میں ڈال کے دیکھا ہے وہ اوپر نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا گرم ہو چکا ہے اب میں ان کو اس میں ڈالوں گی آگ میں نے درم ہونے کے بعد میڈیم رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ایسے ہلکا ہلکا سانا آئیل ٹھینکتے جانا ہے تاکہ یہ اوپر سے بھی ہوتی جائیں یہ میری ریڈی ہو رہی ہیں ان کو جس طرح سموسے فرائی کرتے ہیں اور وہی اس کا کلر جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے وہ پور رہی ہیں ہمیں ان کی سائٹ چینج کر دوں گی یہ ہلکی ہلکی براؤنوں نے شروع ہو گئی ہیں تقریباً سموسوں والا کلر آنا چاہیے اور یہ دیکھیں اس میں جو ببل آ رہے ہیں سموسوں کی طرح ہمیں اس کو ہلکار کا اچھا تھوڑی دیر اور بننے پکنے دوں گی یہ میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی ہے بس اب چند سیکنڈ اور اور یہ ریڈی ہیں یہ دیکھیں اس کی تمام سائٹ جو ہے وہ ہو چکی ہیں یہ اوپر والی سائٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا آئل میں زیادہ دیر میں ڈیپ کروں گی تاکہ وہ اوپر والی سائٹ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑا سارا ٹائم دیتی ہے یہ میری براؤن ہو گئی ہے یہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ میں اس کو نکال دے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اس میں نکال دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی میری کچوری جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں انتہائی سوفٹ جس طرح آپ سموسہ لے کے آتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو اندر سے کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی ہو گیا آپ کو یہ یہ اس کے خستہ ہونے کی نشانی ہے یہ دیکھیں اندر سے اس کی لیئرز دیکھیں تمام لیئر اس کی سیپرٹ ہو گئی ہیں اور کتنا اچھا یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ خستہ ہونے میں اس کی آواز دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ ریڈی ہو چکی ہیں اسی طرح سے میں اپنی تمام ریڈی کر لوں گی آپ بھی یہ اپنے گھر میں بنائیے گھرمزان میں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولئے گا السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی